تو دوستو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل مارواری چھوکرے میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا استعمال کر کے آپ کوئی بھی جو میسیج ہے یا سینٹنس ہے یا واقع ہے ہندے میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے دوست کو یا کسی کو بھی ہندی میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں دوستو کئی کئی بار ہم فیس کرتے ہیں کہ ہم کوئی ورڈ ہے جو ہندے میں لکھنا ہے کسی کو بھیجنا ہے تو وہ کیسے لکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل میں جو ہندی کی بورڈ ہے کسی کئی میں سپورٹ نہیں کرتا ہے کسی موبائل میں کرتا ہے اور اگر کرتا بھی ہو تو ہم کو پتہ نہیں اس کو یوز کیسے کرتے ہیں تو دوستو اسی کے لیے میں آج آپ کو ایک ایک ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنا جو ہے ہندی ٹائپنگ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگر دوستو آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹ ہے تو آپ اس کو اوپن کر لیجی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پلے سٹور میں جا کے گوگل ٹرانسلیٹ نام لکھ کے وہاں پر سرجبار میں آپ اس کو ڈاؤنڈ انسٹال کر سکتے ہیں اور میں نے جیسے کی میں نے آلڈی انسٹال کر کے رکھا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوسطو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گوگل ٹرانسلیٹ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے کام آتا ہے مطلب ایک بھاچہ سے دوسری بھاکشہ میں انواد کرنے میں کام آتا ہے ٹھیک ہے دوستو ٹرانسلیشن کرنے میں کام آتا ہے جیسے انگلیس ٹو ہنڈی ہنڈی ٹو انگلیس اب دوستو یہ تو ہم سب بھی کو پتا ہے اور کئی کئی بار ہم سب بھی کو پتا ہے کہ ہم بول کے بھی اس سے جو جو کی گوگل کا ایک فیچر دیا ہے سپیچ ریگونائزیشن اس میں ہم بول کے کوئی بھی جو ورڈ ہے ہمارا بینہ ٹائپنگ کے ہم ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کا ہنڈی انواد جان سکتے ہیں دوستو کئی کئی بار ہم کو یہ اس کو استعمال کرنے میں دکت آتی ہے فیلال میں اس کو استعمال کر کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں آوریڈی ریکوڈنگ کر رہا ہوں اس لئے یہ کام نہیں کرے گا تو دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو دوسرے فیچر کے بارے میں بتاؤں گا جو کی ہے ٹیکس ٹائپنگ کا جی ہاں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ والے ٹیکس ٹائپنگ کا جس سے کہ آپ مینویلی اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی ہے ہندی میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو کوپی کر کے آپ اپنے دوست کو کشی کو بھی بھیج سکتے ہیں اور اس کا ٹرانشلیشن بھی انگلیس میں کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے یہ پین والے جو سیمبل سیمبل ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ والا پین والا جو سیمبل ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کی بورڈ کی جیگہ ایک رائٹنگ کی بورڈ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب مان لیجیے دوستو آپ کو کوئی بھی اب ورڈ ہے جیسے کی کوئی بھی ورڈ ہوتا ہندی کا جیسے نہیں کویا تم جو بھی آپ کا ورڈ ہے اب آپ کو ہندی میں تو اس کو پتا ہے کیسے لکھتے ہیں پر انگلیس میں نہیں معلوم ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں جیسے کی میں آپ کو سیمبل ٹائپ کر کے دکھا رہا ہوں دوستو جیسے کی میرے کو لکھنا ہے تم اب مان لیجیے آپ کو کوئی دوسرا ورڈ ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو سیمبل ٹائپ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کی میں نے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے لکھا تم تو اوپر آ گیا تم اور انگلیس میں اس کا ٹرنیلیسلیشن ہو کے آ گیا you تو دوستو اس طرح کوئی بھی ورڈ آپ مینویلی ٹائپ کر کے آپ انگلیس میں ٹرنسلیٹ کر سکتے ہیں دوسری بات آئی دوستو آپ کو مان لیجیے کوئی سینٹنس لکھنا ہے واقعے لکھنا ہے اور اس واقعے کو آپ کو کسی دوست کو بھیجنا ہے اندی میں لکھیں جیسے کی میں لکھ لیتا ہوں تم کیا کر رہے ہو تو میں یہاں پر لکھتا ہوں تم کیا کر رہے ہو تو جیسے کی دوستو میں نے اپنے ہاتھوں سے فنگر پہ اس رائٹنگ کی بورڈ پہ لکھا تم کیا کر رہے ہو ویسے ہی اوپر آ گیا تم کیا کر رہے ہو اور انگلیس میں بھی اس کا انواد ہو کے آ گیا ہے what are you doing تو دوستو آپ مان لیجیے تم کیا کر رہے ہو آپ کو اپنے دوست کو بھیجنا ہے وہ بھی ہندی میں تو آپ کو کرنا کیا ہے اس والے جو ہندی والے پہ نام پہ اس کو اس کو دبا کے رکھنا ہے اور جب یہ آ جائے ایسے دو تو اس کو پورا سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو پورا سیلیکٹ کر کے آپ کو کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو کوپی کر کے اب آپ جہاں بھی جس دوست کو آپ وارٹس اپ پہ بھیجنا چاہتے ہیں فیس بک پہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ فیس بک پہ جائیے وارٹس اپ پہ جائیے اور وہاں کے ٹائپنگ میں آپ کو انگلی پریس کر کے رکھئے اور پیسٹ جب نام آئے تو اس کو پیسٹ کر دیجیے تو وہ نام وہاں پر پیسٹ ہو جائے گا تم کیا کر رہے ہو اور آپ اس کو کو ڈائریکٹلی سینڈ کر دیجی تو اس طرح ہم کوئی بھی جو میسیج ہے آسانی سے اپنے دوست کو ہندی میں بھیج سکتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہم جان سکتے ہیں اگر آپ کا سپیچ جو ہے وہ اس کا کمانڈ ہے وہ کام نہیں کر رہا ہو یا آپ کے پاس نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹرک جو میں نے آپ کو بتائی ہندی ٹائپنگ کے اور بھی بہت سے طریقیاں ہیں ہندی ٹائپنگ کے تو دوستو بہت سے اگر آپ ہندی ٹائپنگ کی بورڈ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ ہندی ٹائپنگ کر سکتے ہیں پر دکھت ہی آتی ہے دوستو ہم کو ہندی ٹائپنگ کے جو ورڈ ہے وہ پوری طرح سے استعمال کرنا نہیں آتا ہے تو یہ آسان طریقہ تھا دوستو جو میں نے آپ کے بتایا کیونکہ گوگل ٹرانسلیٹ جو ہے وہ آرڈی انسٹال ہر فون میں آتا ہے ہر فون میں مل جاتا ہے تو آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے آپ کو نئی نئی چیزیں وہ نئی نئی ورڈ سرچ کر کے دیکھنے چاہیے انگلیس میں جاننا چاہیے ہندی میں جاننا چاہیے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو یہی تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل ماروڑی چھوکرے کو سبسکرائب کیجئے میں لیتا ہوں اب آپ سے الویدہ دیکھنے کے لئے ہماروڑی چانمہ